جو پردیپ مصراجی کا آسرم ہے اور وہاں پہ ایک رودھراش دیا جاتا ہے اور منتریت اس کو پرابت کیا اور وہاں سیوکا درس میں پرابت کیا پھر اس کے بعد ہم ان دور آگئے ان دور جو ہے ہمارے کمپنی گولوبل انفرسلوسن کا گیشٹ ہاؤس ہے وہاں پہ ہم نے حلٹ کیا اور پھر میں اس کے بعد چلا گیا میں مانڈو نہیں یہ ہوں کاریسٹر چلے گئے تھے ہوں کاریسٹر درس میں کیا لیکن کافی بھیڑی تھی اور پبلک ٹوٹ پڑی تھی لگوا ہم لوگوں چاہے گھنٹے لگ گئے تھے درس میں پھر میں وہاں سے رات کو لگوا ایک گارہ ساڑھے گارہ آج کے آس پاس میں پھر اپنے گیشٹ ہاؤس پہنچا اور وہاں سے پھر میں دوسرے دن میں یہاں مانڈو کے لیے پستان کر رہا ہوں دیکھئے یہ جو ہے اندور عمد آباد روڈ ہے اور میں بتا رہا ہوں دو راستے مانڈوک ہیں ایک تو آپ اندور سے جب اندور جائیں گے تو دھام روڈ پر مانپول پڑھتا ہے مانپول کی بیچے ایک اور اسٹیسن پڑھتا ہے نام نہیں آتا رہا وہاں سے آپ جا سکتے ہیں سواری لے کے اپنی ڈائریکٹ بس سے جانا ہوں تو پہلے دھار جائیے اور دھار سے بس پکڑیے لیکن پورا آپ کا دن چلا جائے گا اور وہ اسے پتہ کوئی گاڑی اور بوکیگ میں لے لیجئے تو وہ صحیح رہتا ہے تو دیکھئے اب اس سمیں میں اس سمیں جو چلنا ہوں اندور عمد آباد روڈ پر چلنا ہوں اور تھوڑی دور میں میں ابھی اس کے لیے جو یہ جو ہے بند پروت سوالک پہاڑی پہاڑی یا بند پروت مالا میں یہ اسی تھے ہے یہ بہت لمبا پہاڑ چلا گیا ہے ادھر موڑی ساتھا کہ یہ جو پہاڑی ہے اور اسی میں اسی پہاڑی میں پنچ مڑی بھی ہے جو بند پریس کا ایک ٹوریش پلیس ہے ایسا پیپری یاک پاس پڑتا ہے اور ابھی میں آگے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بہت سوئی سن جردیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اور آپ ہمارے چینل کو لائک کریے سبکائب کریے اور سیئر کریں اور دیکھئے جو کنارے فول میڈیا میں لگے وہ اچھے لگ رہے ہیں اور یہ مد پیس کی سوپر بس ہے چل رہی ہیں یہ دیکھئے یہ جو ان کا پیسہ ہے بہنڈ کا پالن کرتے ہیں اور یہ مطلب سیکھڑا مرسے سے گھونتے رہتے ہیں لوگ ہیں اور یہ بسکلی راستانی لوگ ہیں لیکن کافی دور تک مد پر زماراستہ کے اپنے اونٹوں اور بھینوں کو چرانے جاتے ہیں یہ لوگ اور دیکھئے اب یہ راجہ بھوج کی نگری ہے دار آپ اس کی کہانیاں سنے ہوں گی اکثر نندن میں ہم لوگ چھوٹے تھے اور تمام پرانی کتھاؤں میں یہ راجہ بھوج کی نگری ہے اور ایک ناٹک بھی ہوتا تھا تھا ستی بھی ہولا اور ان کے بھائی تھے کافی یہ فیمس رہے ہیں اور اور بیدوانوں کو انہوں نے کافی مہد دیا ہے اور ہمارے چینل بنے رہے ہیں لائک کریں سب کائک کریں اور یہی سے ہم لوگ مانڈو کے لیے موڑ جائیں گے تھوڑی دیر میں یہ ہم لوگ مانڈو جا رہے ہیں مانڈو کی تک موڑ گیا ہیں یہ روڈ سیدھے جو آپ کا اندور ممبئی ہائیوے اس میں جا کے ملا ہوا ہے اور اسی میں سے کٹ جو ہے پہاڑیوں میں گوز جائے گا وہ میں آپ کو اسے تھوڑی در میں دکھاؤں گا اور آپ ہمارے چینل کو لائک کریے اور دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے نالے ہیں یہ دھار نگری ہے فیلال آپ دھار میں چلنا ہے یہ دیکھئے اوٹوں کا جھنڈ ہے یہ روڈی لوگ ہیں گجرات راستان مدپریس میں کافی ان کی سنکھیا ہے میں مانڈو کے بارے میں آپ لوگ بتانا چاہتا ہوں یہ جو ہے یہ دھار جی لے کے پاس پڑھتا ہے اور مدپریس کے مالوہ کا نمار چھتر کا سب سے پراشین سہر تھا یہ ایک اندور سے لگا سو کنور دور یہ ایک چٹانی چک بسا ہوگا گلا ہے جو اپنے باسکلا کے لئے پرسید ہے اور یہاں پہ ایک ریو آکھوں میں جلاسہ ہے جو آپ ممائے اگلے اپنے ویڈیو میں دکھاؤں گا اور حسنگ ساکھ ہما کے براہ ہے جہاج محل ہے دائی کا محل ہے اور دیکھئے یہ کافی پبلک جاتی ہے اور ٹوریس لوگ کافی جا رہے ہیں اس پر سے یہ جاتا ہے یہ راستانی لوگ ہیں جو اپنے ٹھنڈیک سیجن میں لوگ نکل جاتے ہیں صدور مہاراشتہ اور مدپریس کے بادروں میں اور آپ دیکھتے جائیے اور ہزاروں کی سنکھیاوین کے پھینڈ آتے ہیں اور یہ جو مانڈو ساہر ہے چھو سو سو تیس میٹر لگوہ دو ہزار پھیٹ کیوں چائی پہ بندھ رینج میں آپ پہلے بتا چکا ہوں بندھ رینج میں جو بندھ پروت مالا ہے اسی کے سینی میں اور تیرہ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جبکہ اتر مالوہ میں دچھڑک نرمدہ ندی کی گھاٹی ہے جو قلعہ رادھانی پرماروں کے لیے پراکرتک سو اچھا روپ میں کارکارتی تھی مانڈب دل کے روپ میں مانڈو کا اولک جائے مربن دو تھی اسے شروع ہوتا ہے اور قلعہ رات کے اس پہ جو دیوگری کیا تو سمراکٹرس اور قلعہ راجہ مشیل دیو کے ہمالوں کا بھی سامنام کرنا پڑا ہے اور دھرا کی تلنا میں جو مانڈو کے مانڈو کے پہنچت بہتر اچھا تو اسے پدال کرتا ہے دیکھے لکھا ہوگا بممبئی پھام سو چھپپنگ مانڈو چھوڑکلندمہ سو پھجاس کلپٹر یہ سیدھے ممبئی بھی چلا جاتا ہے اور یہ جو اپنا لنک ہے نا ہند اور ممبئی اس میں ملا ہوا ہے دیکھے اب ہم جو یہ بند پروت مالا ہے نا اُس میں ہم انٹیک کر گیا ہیں یہ یہاں سے سترہ کلپٹر دکھا رہا ہے مانڈو اور کافی اچھے اچھے بڑھے پریج گورمانٹ کے ہوتلز ہیں اور موٹلز ہیں دیکھیں دونوں طرف بہت شاددار دریشت ہیں اور اس میں اب ہم کا بھی آنے بھی لیجئے دونوں طرف دیکھیں اور کافی اچھا دار بیچھ لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے یہ چھوٹا سا قصبہ پڑتا ہے اس قصبی کا ناملہ یہ ناملہ چھوٹا ہے یہ ناملہ چھوٹا ہے اور یہاں سے چیکنٹور دکھا رہا ہے جب آپ کوئی ان دور سے آئیں گے مانڈو کے چاہدھار ہو کے آئیں گے دیکھیں ناملہ چھوٹا ہے اور کچھ دیر میں آپ ہوں گے یہ دیکھئے اب ہم گھسنے والے ہیں مانڈو کے قلعے کے یہ کسی پہاڑیوں میں مانڈو اوستیت ہے دیکھیں بہت ہی مطلب جو دونوں طرف ہارے بھارے اور جنگل ٹائپ کے سین ہیں اور بہت اچھا لگتا دیکھنا بیچ بیچ میں دیکھیں یہ پہاڑیاں یہی بند پروت مالا ہے اور مانڈو کی چڑھائی افسر ہو جائے گی میں تھوڑا سا بھاگ آپ کو دکھایا ہوں اور یہاں جو پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے کھیت بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے لکھا ہوا اپری دن ایک سینل ساتھ کے حاصل مانڈو میں آپ کا شوابت ہے تو آپ تھوڑی در میں آپ کو ہم مانڈو کا دستن کروائیں گے یہ دیکھئے کلے کی دیوار دیکھ رہی ہے اور گیٹ میں آپ کو نہیں لکھا پایا اور تھوڑی در میں آپ پہنچ جائیں گے اور دیکھئے ایک کمانی دروازہ جہاز محل چار کے انٹھے دکھا رہا ہے اور یہ کلے کا دروازہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں طرح جو ہے پیڑ بودھے لگے ہوئے ہیں اور یہاں جو ٹوریسٹ لوگ ہیں لوکل ٹوریسٹ لوگ رہے ہیں یہ ساتھ سندر ویلی کے وجہ سے یہ لو خوٹو بیچ رہے ہیں یہ دروازہ ایک اور پڑا ہے آپ تھوڑی در میں انٹر کر رہے ہیں اور مانڈو ایک کلوٹے دکھا رہا ہے یہ دیکھئے ان نگر دیکھئے 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 گے دیکھئے موسیقی 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 موسیقی